جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم نے پچھلی کلاسز میں یونٹ ون جو ہے وہ کلاس ایٹ کمپیٹر ایڈکیشن کا مکمل کر لی ہے اور یہ ہم یونٹ نمبر ٹو جو ہے آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں میں یہاں پہ لیک دیتا ہوں کہ یہ یونٹ ٹو ہے آج کا وہ لیکچر جو انٹرڈیکشن سے ہم سٹارٹ کریں گے اور پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس یونٹ کے انٹرڈیکشن میں کیا ہے شروع کرنے سے پہلے وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی جوائن کی ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی نئی کلاس ہو تو ان کو نوڈفیکیشن جو ہے وہ آ جائے گا تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارا انٹرڈیکشن جو ہے وہ کیا بتا رہے ہمیں تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں یہاں میں ایرو سائن کے ساتھ آپ کو یہ دیکھیں یہاں سے ہم سٹارٹ کر لیں کہ جہاں پہ ہے کہ کمپیوٹر سسٹمز آر انڈینجر آف مینی تریٹس دیٹ کین کاؤز ویریس ٹائپس آف ہامز اب یہاں پہ دینجر جس کو میں نے ابھی انڈرلائن کیا آپ کے سامنے دینجر کا مطلب ہے خطرہ اور تریٹ کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہوتا ہے دھمکی لیکن یہاں پہ ہم دھمکی سے مراجعہ لیتے ہیں کمپیوٹر کے اندر کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک کمپیوٹر کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں تو ان چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے اس میں آپ کا ڈیٹاپ موجود ہے اور چیزیں ڈاکومنٹس موجود ہیں جو بھی چیزیں آپ کے کمپیوٹر میں یا لیپ ٹاپ کے اندر موجود ہیں ان کو خطرہ ہو سکتا ہے کہ وہ ضائع نہ ہو جائیں تو یہاں پر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں پر ایک عام کمپیوٹر کو جس طرح کے ضائع ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے اس کا ڈیٹا جو ہے وہ لاؤس ہو سکتا ہے ضائع ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیسے اپنے کمپیوٹر کو سکین کر سکتے ہیں سکین کا ورڈ میں آپ کو سرکل میں یہاں پر ایک منہ سرکل لگایا ہے اس کا مطلب ہے سکین سکین کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے پورے کمپیوٹر کو تھنگال لیتے ہیں ٹھیک ہے صفائی کر لیتے ہیں کہ کوئی تھرٹ یا کوئی ایسا وائرس پروگرام یا کوئی چیز جو ہے وہ کمپیوٹر میں باقی نہ رہی ٹھیک ہے تو ہم اپنا پہلا ٹاپک جو ہے وہ یہاں پہ یہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ کمپیوٹر سیکیورٹی تھرٹس جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں میں نے آپ کے سامنے سکرین پہ یہ ایرو سائن لگایا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کمپیوٹر سیکیورٹی تھرٹس اب یہ کمپیوٹر سیکیورٹی تھرٹس کیسے ہوتے ہیں یہ ایک کمپیوٹر پروگرام ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کسی ایونٹ اور ایونٹ پرسن which causes a laws of data affecting the working of computer and the stealing of information اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم اس کی definition کو یہ سمجھ لیں کہ ایک کمپیوٹر کو سیکیورٹی تھرٹس جو ہے وہ کسی ایسے کمپیوٹر پروگرام کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا کسی ایونٹ کی وجہ سے یا کوئی ایک ایسا آدمی جو کہ data کو نقصان پہنچا سکتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ کمپیوٹر صحیح طرح کام نہیں کرتا جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ affecting the working اس کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ اپنے کام صحیح طرح نہیں کر سکتا یا وہ اس میں سے کوئی information کو چورا لیتا ہے تو steel کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے کوئی چیز چورا لی ہے یا میں نے آپ کے سامنے screen کے اوپر جو ہے وہ لکھ بھی دیا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو تو یہ چیزیں جو ہیں ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کس قسم کے threats ہو سکتے ہیں types کا مطلب ہے کسم ٹھیک ہے تو کون سی قسم ہے جس میں threats ہو سکتے ہیں computer کو یہاں پہ ہم پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ computer system جو ہیں وہ بہت vulnerable ہوتے ہیں to many threats اب یہاں پہ ہم ایک word سمجھ لیتے ہیں vulnerable 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 سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ وہ expose ہوتے ہیں یعنی ان کو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ computer کو کوئی نقصان جو ہے وہ نہ پہنچا دے اب یہاں پہ ایک چیز جو آپ کے سمجھنے کی ہے کہ ہم کیسے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سے errors ہیں جو آپ کے data کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ vulnerable کا ورڈ آپ لفظی دور پہ دیکھیں تو یہ کمزور ٹھیک ہے کہ computer system کمزور ہو جاتے ہیں کس وجہ سے کہ بہت ساری threats ہوتی ہیں اس کو جو ہم نے ابھی پہلے ورڈ بھی پڑھا ہے کہ اس کو بہت ساری threats ہو سکتی ہیں وہ threats کس وجہ سے ہو سکتی ہیں وہ کوئی error بھی ہو سکتی ہے جس کو میں نے circle کیا ہے ٹھیک ہے harming the stored data یعنی کہ ایسا کہ جو کہ data آپ کے computer میں موجود ہے یا information ہے یا ان کے اندر کوئی آپ نے programs install کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو corrupt کر دیتا ہے جو موجود ہوتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ the following are some common types of threats to computer تو ابھی ہم یہاں پر جو بہت common قسم کے threats ہوتے ہیں ان کو پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں پھر اس کے آگے بھی ہم پڑھ لیں گے کہ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہے یہ آپ کے سامنے میں ایرو کے ساتھ وائرس ٹھیک ہے اس کے بعد وام اس کے بعد ہیکر اور اس کے بعد ایڈ ویر تو یہ ہم نے دیکھا کہ یہ چار ایسے threats ہیں جس کی وجہ سے کسی computer کو نقصان پہنچ سکتا ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم وائرس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وائرس کیا چیز ہے وائرس آپ جیسے انسانوں میں جب کبھی کسی کو فلو ہو جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے اور کوئی وائرس جو ہے وہ اس کو کمزور کر دیتا ہے انسان کے جسم کو تو انسان کا یہ جو وائرس یہ وائرس اصل میں ایک کمپیوٹر کا پروگرام ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ پروگرام جو ہے یہ کسی بھی ڈیوائس سے آپ کے کمپیوٹر میں متقل ہو سکتا ہے اور وہ آپ کے ڈیٹا کو نقصان پہنچا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ویل نون ویل نون کا یہاں نیچے ایک ورڈ میں نے انڈرلائن کیے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا مشہور ہے اس کا بڑا وائرس جو ہے یہ آپ نے اکثر گفتگو کے اندر سناؤ ہوگا کہ کمپیوٹر کے اندر وائرس آ جاتا ہے ہم آگے یہاں پڑھ رہے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کمپیوٹر انٹینشنلی انٹینشنلی کا مطلب ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر ٹھیک ہے کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو ویسے ہی کسی سے سرزد ہو جاتا ہے لیکن اس کا ارادہ نہیں ہوتا کوئی کام کرنے کا ٹھیک ہے جیسے اگر آپ کبھی اپنے سکول میں یا گھر میں آپ ہاتھ لگا اور آپ کے ہاتھ لگنے سے کوئی چیز گر کے ٹوٹ گئی تو آپ کا ارادہ تو نہیں تھا کہ آپ اس کو توڑیں لیکن ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہ وائرس کے بارے میں ایک بات ہمیں بڑی کلیر ہے کہ جو لوگ یہ وائرس بنا رہے ہیں میں نے اس کو سرکل میں کیا ہے میں آپ کو اس ورڈ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جان بوچ کر جانتے ہوئے ایک ایسا پروگرام بناتے ہیں تاکہ اس سے کمپیوٹرز کو نقصان ہو تو یہ آپ کو پوائنٹ کلیر ہو گیا ہوگا کہ انٹینشنلی کا مطلب ہوتا ہے جان بوچ کر تو وہ کیوں یہ کام جان بوچ کے کرتے ہیں آگے ہمارے پاس ایک ورڈ ہے کہ to alter the way a computer operates alter کا مطلب یہاں پہ ہے کہ تبدیل کر دینا میں لکھ بھی دیتا ہوں آپ کی سکرین پہ اس کا مطلب ہے تبدیل کر دینا تو وہ ایک ایسا computer program کوئی بناتا ہے جس سے computer کے کام کرنے کے طریقے کو تبدیل کر دیا جاتا ہے without the permission or the knowledge of the user ٹھیک ہے تو permission and knowledge یعنی ہم اس computer استعمال کرنے والے کی نہ وہ اجازت لیتا ہے permission کا مطلب اجازت ہوتا ہے یہاں میں نے لکھ دیا اور knowledge یہ آپ کو معلوم ہے کہ knowledge کا مطلب ہے کہ نہ اس کے علم میں ہوتا ہی ہے یہ چیز تو اوائرس replicates and executes itself by attaching copies to the other files such as program files or documents یہاں پر ہم ایک چیز clear کر لیتے تا کہ آپ کو سمجھ نے میں آسانی رہے میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی میری یہ ویڈیو کلاس سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے تو کوئی ایسی چیز رہ نہ جائے کہ جو سمجھ نہ آ رہی ہو تو اگر آپ کوئی ایسی چیز محسوس بھی ہو کہ آپ کو اس کلاس میں نہیں سمجھ آ رہی تو آپ کمینٹ باکس میں اپنا کوئشن ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور ہمیں آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ کلاس آپ کو کتنی اچھی لگی ہے وہ بھی ہمیں نیچے کمینٹ باکس میں بتائیں تو آگے ہم ریٹ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ایک ایرو ماک کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہائلائٹ کر دیتا ہوں تاکہ وہ حصہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو پتا چل جائے کہ ہم کیا چیز پڑھ رہی ہیں میں نے ہائلائٹ کر دیا یہ ییلو کے ساتھ اور یہاں پہ لکھا ہو ہے اب وائرس ریپلیکیٹس میں نے اس کو سرکل کیا ریپلیکیٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ہی جیسی بہت سی کوپیز بنا لینا ٹھیک ہے اردو میں بھی لکھ دیتا ہوں کہ ریپلیکیٹ کا مطلب ہے کہ اپنا ہی جیسا دوسرا بنا لینا تو وہ کمپیوٹر وائرس جو یعنی ان کو وہ سٹارٹ کر دیتا ہے کہ وہ مختلف آپ کے کمپیوٹر کی جو فائلز ہیں پروگرام فائلز ڈاکومنٹ وغیرہ جو بھی پڑے ہیں وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتا چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر کوئی ایسی چیز جو نہ سمجھ آئی تو آپ کمینٹ باکس میں ہم سے کوشن پوچھ لیجی گا تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ایک وائرس جو ہے وہ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کر سکتا ہے یہ بہت امپورٹن چیز ہے آپ اس کو غور سے یہ سنیں چکس دیم اینڈ وائرس ایکٹیویٹ یہاں پہ میں ایک تھوڑی سی آپ کی درستگی کر دیتا ہوں کہ یہ ایک ورڈ لکھا ہوا ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کی ہے یہ ورڈ جو ہے یہ چکس لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ورڈ جو ہے یہ چکس کا مطلب ہوتا ہے چوز لکھ بھی دی ہے میں نے ٹھیک ہے تو یہ چوز پورے کمپیوٹر میں کہیں پہ بھی نہیں ہے اس لئے یہ ورڈ اس کو میں کر رہا ہوں یہ میں آپ کے سامنے کر دیا کہ یہ ورڈ چکس نہیں ہے چکس کا مطلب ہوتا چوز جو مرگی کی ہوتے ورڈ اصل میں miss ٹائپ ہو گیا ٹائپ کرنے والے سے یہ ورڈ میں لکھ دیتا ہوں یہ ورڈ ہے کلک ٹھیک ہے تو کلک کا مطلب ہے کہ آپ کسی چیز کو جب چھوٹے ہیں کلک کرتے ہیں تو ماؤس کے جو بٹن ہیں جیسے اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے تو آپ ٹائپ کرتے ہیں اپنی سکرین کی اوپر اسی طرح کمپیوٹر کے جو ماؤس ہے اس میں دو بٹن ہوتے ہیں اور کچھ میں زیادہ بھی ہوتے ہیں تو جب آپ پرس کرتے ہیں بٹن کو پرس کرنے کا مطلب ہے یہاں پہ ہم اس کو لکھ بھی لیتے کہ جس وقت آپ بٹن کو ماوس کے کسی بٹن کو پرس کرتے ہیں پرس مطلب دمانا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کلک کرنا کہتے ہیں تو یہ آپ کو کنفیوز نہ کرے اس لیے میں نے آپ کو یہ ایکس پلین کر دیا اب کیا ہوتا ہے جو کمپیوٹر استعمال کر رہا وہ جب ان کو تو ایکٹیویٹ کا مطلب ہے کہ اب وائرس جو ہے وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس نے کس طرح ڈیفرنٹ فائلز کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے اب یہاں پر ہم یہ دیکھ لیں کہ ایک وائرس اپنا کام شروع کرنے کے بعد کیا کر سکتا ہے یہ بہت انٹریسٹنگ بات ہے اور امپورٹنٹ بات ہے پہلی بات ہم یہاں پہ ایرو سائن کے ساتھ دیکھیں میں اس کو ہائلیٹ کر دیتا ہوں کہ وہ آپ کے فائلز کو ڈیمیج کر سکتا ہے ٹھیک ہے یا ڈیلیٹ کر سکتا ہے کہ بلکل آپ کے کمپیوٹر سے ریمیو ہی کر دے ٹھیک ہے سیکنڈ ہم بڑھ لیتے کہ اریز دیٹا ان ہارڈ ڈیسک یعنی ایک کمپیوٹر یہ لیپ ٹاپ کے اندر اگر کوئی ڈیٹا محفوظ ہے تو وہ تمام ڈیٹا جو ہے اس میں سے اریز کر سکتا ہے یہ پہ آپ اریز کا مطلب ہوتا آسکتا ہے ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے اور وہ اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے اریز سکتا سکتا اریز 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 یہاں پہ جو چیز ہم پہلے آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں اپنے اس میں اریز اریز میں کہ آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ بے ترتیب یہ میں اس کو سرکل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ جب اپنے کمپیوٹر میں کوئی کام کر رہے تو سارے کام جو ہوتے ہیں ایک ترتیب سے ہوتے ہیں لیکن اگر اس میں کوئی وائرس آ جائے تو پھر آپ کا جو کمپیوٹر سسٹم ہے یہاں جو آگے سسٹم کا ورڈ میں نے ہائلیٹ آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ بڑے بے ترتیب قسم کی بہیویر شو کرتا ہے تو بھی اس کا مطلب ہے کہ اس وائرس نے اس کمپیوٹر کو انفیکٹ کر دیا اس کے بعد ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اینوائنگ میسیجز ٹھیک ہے تو اینوائنگ میسیجز یہاں پہ ورڈ ہے انوائنگ میسیجز کہ جس سے آپ کو ناغواری کا احساس ہوتا ہے ٹھیک ہے لکھ بھی دیتے ہیں یہاں پہ کہ انوائنگ ناغوار کہ آپ کو اچھے نہیں لگ رہے ہوتے ٹھیک ہے تو اس کو ہم ناغوار کہتے ہیں کہ جو چیز اچھی نہیں لگ رہی وہ آپ کو ناغوار لگ رہی ہے تو یہ کام ایک وائرس اپنے ایکٹیویٹ ہونے کے بعد کرتا ہے کہ وہ آپ کی فائلز کو ڈیلیٹ کر دے آپ کے ہارڈ ڈسک کے ڈیٹا کو ریز کر دے آپ کا سسٹم بہیور جو بے ترتیب ہو جائے اور وہ آپ کو ناغوار جو پیغامات میسیجز جو ہیں وہ شو کر نہ کر دے اب ہم کچھ اگزامپل دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک ورڈ ہے اگزامپل اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں جیسے یہ ایک ن وائی بی یہ ایک نام ہے وائرس کا اس کے بعد انٹی ایک زی کیس 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 فروڈو وین نائنٹی فائی این یہ زمی عام ہیں وائرس اس کے تو ہم نیچے دیکھ لیتے کہ فگر ٹو پوائنٹ ون کے اندر ہمیں کچھ alert میسج نظر آتے ہیں جو ایک وائرس آپ کو دکھا سکتا آپ کی سکرین کے اوپر تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک فگر آپ کے سامنے ہے اور اس میں کچھ فولڈرز پڑے ہیں یہ جو ییلو کلر کے ہوتے ہیں یہ فولڈرز ہیں اور فولڈرز کے اندر فائلز ہوتی ہیں جیسے یہ نیچے ایک فائل پڑی ہوئی ہے یہ ایک فائل ہے ٹھیک ہے اور یہ فائل سے نظر آ رہا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں میں گرین کلر کے ٹھیک ہے تو اس فگر سے آپ یہ معلوم ہو گیا کہ یہاں پہ کچھ فائلز ہوتی ہیں اور کچھ فولڈرز ہوتی ہیں اب جو ایک امپورٹنٹ بات اس میں دیکھنے والی ہے اس کو ہم یہاں بلو کلر کے ساتھ سرکل کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ نے سرکل میں دیکھیں آپ اپنی بک میں دیکھیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوگا exe اور اس سے پہلے یک ڈاٹ لگاؤ ہوگا ٹھیک ہے تو کوئی بھی فولڈر جو ہے اس کے نام کے بعد ڈاٹ exe نہیں لکھا ہوتا exe کا مطلب ہوتا ہے executable file ایسی file جس کو click کرنے سے وہ کوئی اگر آپ نیچے میں آپ کو جہاں پہ circle کر رہا ہوں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی exe اس طرح لکھا ہوگا ہے تو یہ exe یہاں پر نہیں موجود کیونکہ جو word کی file ہے اگر آپ نے کسی word کی file کا نام notes رکھ دیا تو اس کی extension ہوتی ہے وہ dot کے بعد چورو ہوتی ہے وہ doc ہوگی تو یہ جو dot کے بعد جو three letters لکھے ہوتے ہیں وہ file کی extension ہوتی ہے word کی doc ہوتی ہے یا پھر dot doc x یہ دو extension ایسے ہوتی ہیں لیکن اس میں exe جس کو میں نے ابھی circle کی ہے ایک word کے file کی extension exe نہیں ہو سکتی exe ہوگی جو کہ execute ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا کہ computer کے اندر وائرس جو ہے وہ کسی بھی بے ترتیبی کی وجہ سے یہ کچھ files ایسی ہوتی ہیں جن کو infect کر دیتا ہے تو ان کی extensions بھی بدل جاتی ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہاں تک چیزیں اچھے سے سمجھ آگی ہوں گی کوئی چیز جو کہ نہیں سمجھ آئی وہ آپ ہمیں نیچے اپنے comments box میں پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم جو topic کرنے والے ہیں وہ ہے worms یہ بھی بڑا interesting ایک topic worms کا مطلب ہوتا ہے کیڑے اب یہ کیڑے اس طرح کے نہیں ہوتے جو عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں یہ بھی اصل میں computer programs ہوتے ہیں میں سکرین پہ آپ کے لکھ رہا ہوں کہ یہ بھی computer programs ہوتے ہیں ٹھیک ہے worms بھی اصل میں ایک قسم کے computer programs ہوتے ہیں جو کے computer میں replicate ہوتے ہیں ہم نے یہ word آپ دیکھیں میں نے اس کو circle کی ہے آپ کی سکرین کے اوپر ریپلی کے اوپر اور spread ہوتے ہیں spread کا مطلب ہوتا ہے پھیل جانا کہ وہ پھیل جاتے ہیں replicate کے ایک سے دوسرا بن جانا ویسا ہی دوسرا بن جانا اس کو replicate کرتے ہیں اور spread اور پھیل جاتے ہیں independently without user action and harm the computer کہ اب user اگر کچھ نہ بھی کرے ٹھیک ہے کوئی action یہاں پہ میں نے اس کو underline کی ہے کہ وہ خود بخود جو ہے وہ پھیل جاتے ہیں اپنے آپ کو replicate کرتے ہیں اور ایک computer کو harm کرتے ہیں harm کا مطلب ہوتا ہے نقصان دینا ٹھیک تو وہ نقصان دیتے ہیں وارم spread through the network and over the internet to computer that are connected to the internet لہٰذا ایسے computer جو کسی network سے connected ہوتے ہیں یا internet سے connected ہوتے ہیں ان کے اندر یہ وارم جو ہیں ان کے آنے کا خطرہ ہوتا ہے اور یہ بھی آپ کے computer کو خراب کر دیتے ہیں یہ وارم جو ہیں یہ اپنے آپ کو spread کرتے ہیں by copying themselves یعنی کہ خود بخود وہ replicate ہوتے چلے جاتے ہیں ایک ڈس سے دوسری ڈس کو دوسر سے تیسر ڈس میں اور وہ کسی email یا SQL slammer the blaster وارم سیسر وارم ملیسیا and i love you are the example of computer وارم تو یہ ہم نے کچھ نام ایسے ابھی آپ کے سامنے پڑھے ہیں کہ یہ میں انڈر لائن کیا یہ ان کی جو عام طور پہ بڑے مشہور قسم کے وارم ہیں یہ ان کے نام لکھے ہوئے تو اس طرح کے وارم جو ہیں جو ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں یہ destroy the file system میں نے سرکل کر دیا کہ وہ file system کو destroy کر سکتے ہیں computer کو slow down کر سکتے ہیں آہستہ کر سکتے سلو کا مطلب کہ آہستہ کر دیتے ہیں computer کے کام کرنے کی speed کو ٹھیک ہے اور وہ کچھ programs کو کام کرنے سے stop کر دیتے ہیں روک دیتے ہیں کہ کوئی آپ کے computer کا program ہے وہ کام کرے ہی نا تو اس طرح کے کام جو ہیں وہ ایک worms جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے ہم بڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگلی جو threat ہے computer سے وہ کیا ہے جس میں آپ کے سامنے یہ word میں circle کر رہا ہوں add wear یہ add wear یہ ایک software ہے یہ میں اس کو circle بھی کر دیا یہ software بھی computer program کو ہی software کہتے ہیں میں نے لکھ بھی دیا جو خود بخود جو ہے automatically کا مطلب ہے خود بخود play display اور download advertisements یعنی اب یہ ایک ایسا computer program ہوتا ہے جو آپ کے computer کے اوپر کوئی نہ کوئی اشتہار advertisement کا کیا مطلب ہے اشتہار ٹھیک ہے تو کوئی بھی کوئی اشتہار جو ہے وہ آپ کے computer پہ چلنا شروع کر دیتا ہے اور دراصل وہ ایک computer program ہوتا ہے جو کوئی نہ کوئی add کو download کرتا کرتا اور چلانا شروع کر دیتا اور اس کے بارے میں user کو علم نہیں ہوتا کہ یہ کیسے سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی add where install ہو گیا جو کہ disturb کر رہا ہے آگے ہم یہاں سے start کرتے کہ یہ arrow نشان ہے کہ these advertisements can be in the form of pop up یہاں پہ جو word pop up لکھا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ کام کرتے کرتے اچانک آپ کی screen پہ اگر کوئی چیز آجے اور display ہو جائے تو اس کو کہتے pop up ہو گئی ہے کہ ہم کام کچھ کر رہے تھے کہ اچانک کوئی اور چیز آگئی ہے they record the user behavior on the internet display add and can even download other malicious software on the computer یہاں پہ ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ جو add کس قسم کا behavior رکھتا ہے اور وہ یہ بھی کر سکتا ہے یہاں پہ ایک word لکھا ہے جس کو میں نے green color کے ساتھ آپ کی screen کے اوپر کی ہے malicious software malicious software کا مطلب جو نقصان پہنچا سکتا ہے تو ہم آگے پڑھتے ہیں کہ they may also be in user interface of software اور on a screen presented to the user during the installation process ٹھیک ہے یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک ایسا user interface جو آپ کی screen کے اوپر دکھائی دینے لگتا ہے اور کوئی نہ کوئی آپ کو ایک adware کا message دکھا دیتا ہے یہاں پر نیچے جیسے کچھ examples ہیں تو وہ ہم پڑھ لیتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں میں آپ کو ییلو ونڈو جو ہے ہم اس کو circle کر دیتے ہیں کہ آپ کوئی کام کر رہے ہوں اور اچانک کوئی ایسی ونڈو پاپ اپ ہو جائے تو اب آپ کام کر رہے تھے تو اس طرح کی کوئی ونڈو پاپ اپ ہو گئی اور اس پہ کوئی میسیج لکھا اب یہ ایک اس پہ ایک بٹن بنا آئے عام طور پہ اس طرح کی کوئی بٹن بنائے ہوتے ہیں اور اس پہ لکھا ہوتا ہے click here اور وہ دپاتے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی ایکشن پرفارم ہو جاتا ہے جس سے کمپیوٹر کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایڈ ویئر کہلاتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے کچھ اگزامپل بھی دیکھ لیں ایڈ ویئر کی اس کے بعد آج کا جو ہم یہ لاسٹ اس کی ٹاپک ہے وہ دیکھ فائن ایز اناتھرائز یہاں پہ ایک ورڈ کو میں سرکل کر رہا ہوں اناتھرائز کو اناتھرائز کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو اجازت نہ ہو use of computer network and its resources کے اب کسی بھی network کے اندر ہر کوئی تو جا کے کام نہیں کر سکتا تو جو لوگ کام نہیں کر سکتے اناتھرائز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہیکنگ ایکٹیوٹیز میں جو انوالو ہوتے ہیں ان کو ہم ہیکرز کہتے ہیں دراصل یہ ہیکرز جو ہیں یہاں پہ میں یہ دیکھیں یہ بھی کر دیئے کہ experts کا مطلب ہوتا ہے ماہر ہونا وہ computer کے بڑے زبردست ماہر ہوتے ہیں اور وہ اپنی مہارت کو یہاں پہ ایک word circle کر مہارت کہ بڑی مہارت سے جو ہے وہ اپنے کسی malicious purpose یہاں پہ word malicious کا مطلب ہے کہ جو نقصان دے سکتا ہے اب یہ ہیکرز جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ہیکرز کون ہوتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر کے بڑے زبدست ماہر ہوتے ہیں اور وہ کمپیوٹر کو نقصان پہنچ آنے والے طریقے کے اوپر عمل کرتے ہیں جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور وہ نقصان کس شکل میں ہو سکتا ہے کہ ایک یہاں پہ لکھا ہے ہیکر کہ ایک ہیکر جو ہے وہ سٹیل کر سکتا یعنی چورا سکتا ہے ٹھیک چوری کر لیتا اب کیا چیز چوری کر سکتا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے کہ وہ کلائنٹ اور کسٹمر کی انفرمیشن جو بھی کمپیوٹر استعمال کرنے والا ہے وہ اس کی انفرمیشن انفرمیشن کا مطلب ہوتا ہے معلومات ہو نا تو وہ معلومات کو چورا لیتا کریڈٹ کار ڈیٹیلز وہ کسی کے جو کریڈٹ کار ایسا کار جو کہ بینک میں استعمال ہوتا ہے وہ آپ کو بینک والے دیتے ہیں اور آپ کچھ شاپنگ کرنی ہے تو اپنے کریڈٹ کار سا شاپنگ کر سکتے ہیں سوشل سیکیورٹی نمبر کسی کے جو گورمن کی طرف سے حکومت کی طرف سے جو آپ کا ایک سوشل سیکیورٹی نمبر ہوتا ہے اس کو یا وہ آپ کی آئیڈنٹی آئیڈنٹی کا مطلب ہوتا ہے شنافت ہونا تو وہ کسی کی شنافت کو اس کے آئیڈی کارڈ کو اس کے سی ای ای سی کو فراڈ کر سکتے ہیں تھفٹ کر سکتے ہیں نیچے یہ میں نے آئیلیٹ کیا کہ وہ پاسورڈ کسی کا چرا سکتے ہیں ای میل ایڈریس چرا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو سپیمنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے سپیمنگ سے مراد کہہ لی جاتی ہے یہاں پہ میں یہ بڑا اچھا ہوا کہ یہ ورڈ کلیر ہو جائے کافی ہم نے اس پہ گن مچا ہے تو اس کو ہم درہ کلیر کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ایک ورڈ ہے سپیمنگ سپیمنگ سے مراد ہوتی ہے کہ آپ کا ایک فرض کریں کہ ایک ایمیل ایڈریس تھا abc abc ڈاٹ کام ٹھیک ہے یہ ایک ایمیل اب کسی ہیکر نے اس کو چورا لیا ٹھیک ہے اور وہ آ کے اب اس کو استعمال کر رہا ہے for سپیمنگ پرپس سپیمنگ سے مراجعہ لی جاتی ہے کہ ان وانٹڈ ایک غیر ضروری ان وانٹڈ انفرمیشن سپریڈ کرنا میسیجنگ کرنا ایمیل کرنا بہت بڑی تعداد میں ایمیل کرنا ٹھیک ہے تو سپیمنگ کا مطلب ہے کہ بڑی تعداد کے اندر بہت زیادہ میں لکھ دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد کے اندر کسی کو پیغامات بھیجنا جو ہے جو کہ ان وانٹڈ پیغامات ہیں یعنی جو پیغام اب بھیجا جا رہا ہے جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کے لیے وہ ضروری نہیں لیکن ایک بہت بڑی تعداد میں کسی کو ان وانٹڈ پیغامات بھیجنا اس کو ہم سپیمنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آج آپ نے یہ ورڈ ایک نیا سیکھ لیا ہے کہ سپیمنگ کیا ہوتی ہے اب اس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس انڈی کیٹرز آپ کو انڈیکیٹر پتا ہے جیسے گاڑی میں ایک انڈیکیٹر لگا ہوتا ہے جس سے آپ کو ڈیریکشن کا پتا چلتا ہے تو انڈیکیٹر سے یہاں پہ جو مراد لی جاری ہے میں اس کو سرکل کر رہا ہوں اس کو ہم بلو سے سرکل کر دیتے ہیں انڈیکیٹر کا مطلب ہے کہ وہ کون سے ایسے یہاں پہ انڈیکیٹر کا مطلب کیا ہے اشارہ کہ ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کمپیوٹر میں کوئی وائرس ایڈویر یا ورم آ گیا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا تو ہمیں یہ نیچے کچھ پوائنٹس ہیں جن سے ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ آپ کا کمپیوٹر سلو ہو جاتا ہے آہستہ ہو جاتا ہے دوسری بات کہ وہ خود بخود لاک اپ ہو جاتا ہے یا ریسپونڈ کرنا بند کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اچانک ری سٹارٹ ہو جاتا ہے سیڈن لی کا مطلب یہاں آتا ہے اچانک ہم لکھ بھی دیتے ہیں یہاں پہ تاکہ آپ کو آسانی ہو کہ اچانک کام کرتے کرتے آپ کا کمپیوٹر جو گاوری سٹارٹ ہو جائے گا یا پھر جو کہ آپ پروگرام بہت یوز کرتے ہیں اپنے کام کے لیے وہ اچانک سلو ہو جائیں گے اچانک آہستہ ہو جائیں گے تو بھی اس کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر میں وائرس ہو سکتا پھر اس کے بعد آپ اپنی کوئی اپلیکیشن یا ڈسک ڈرائیب وہ ان ایکسیسیبل ان ایکسیسیبل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ رسائی نہیں کر سکتے اس کو وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ان ایکسیسیبل جہاں پہ پہنچا نہیں جا سکتا رسائی نہیں ہوتی ہم اس کو ان ایکسیسیبل کہتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ کو یہاں پہ ایرر میسج میں نے اس ورڈ کو ہائیلیٹ کر دیا تاکہ آپ کو یہ ورڈ جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آجائے ہم نے کچھ پہلے جو ورڈ لے کے تھے ان کو ہم سکرین چا ختم کر دیتے اور یہاں پہ ہم اس کو کرتے کہ ہائیلیٹ کیا ہم نے نے یلو سے کہ unusual error messages جو ہیں وہ آپ کو آجاتے ہیں یا unexpected icons ایسے icons جو unexpected ہوتے ہیں unexpected من آپ ان کو expect نہیں کر رہے ہوتے لیکن وہ چانک آپ کے سامنے آجاتے ہیں اور آپ کا computer کا اگر کوئی antivirus ہے یہاں پہ ہم اس کو لکھ بھی دیتے کہ یہ arrow سیند کے ساتھ دیکھیں یہاں پہ پڑھ رہے کہ antivirus software is disabled اور does not run کہ آپ نے اگر اپنے computer میں کوئی antivirus کیا ہے تو وہ یا تو کام کرنا بند کر دے گا یا disable ہو جائے گا یعنی کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہے گا تو آج کی ہم نے اگلی کلاس میں ہم ڈیکھیں گے کہ کیسے ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو روکا جا سکتا ہے تو اس کلاس کے اندر آپ جو چیزیں آپ کو نہیں سمجھ آئیں وہ آپ نیچے کومنٹ باکس میں کوششن پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پساند ہے تو اس لائک اور اپنے فرنجز کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے نیکس کلاس میں دوبارہ ملیں گے اپنا بہت سا خیال رکھیں تینک یو ویری مچ اللہ حافظ